ہاں ہر سمت غم ہی غم ہے اداسی سی چھائی ہے اکیس ہی جہاں میں رمضان کی آئی ہے مشکل کشائے دہر زمانے سے اٹھ گیا ایک شور ہے کہ ہائے یہ کیسا غزب ہوا زہرہ کے لادلوں پا قیامت گزر گئی ایک ہشر سا بپا تھا جہاں تک نظر گئی غمِ علی کے مسجدے کوفہ تھی سوگوار ممبر اداس اداس تھا محراب بے قرار پوکاری بس جے دے کوفہ علی شرید مرتبات کی اپنے مولا کا پرسہ پیش کرنے کا مقابلہ ہے آپ حضرات دل کھول کے اپنے مولا کا پرسہ پیش کرنے ہیں اور دل کھول کے آنسو بحال ہے حضرات مسائب کے چند دن ہیں عزیز و ماتم کی صف بچھاؤ علی کا تابت آ رہا ہے خبر جو لیتا تھا بے قسوں کی وہ آج دنیا سے جا رہا ہے خبر جو لیتا تھا بے قسوں کی وہ آج دنیا سے جا رہا ہے صدائے و مرتضی علی سے زمین کو فا لرز رہی ہے یتیم بچوں کشور و ماتم دل دو آلوں پیچھا رہا ہے عزیز و ماتم کی صف بچھاؤ یہ بہن کرتی تھی روک زینب جییں گے اب کس کے ہم سہارے پیدر کا سوزے فراق اپنے دلو جگر کو ہلا رہا ہے عزیز و ماتم کی صف بچھاؤ حضرات آخری شعر ہے اور دل کھول کے پرسا دینے حضرات آخری بن بلازہ فرمائیں کہ ہمیں نہ تابوت سے چھوڑا آؤ ہمیں نہ تابوت سے چھوڑا آؤ پیدر کا دیدار تو کر آؤ کفر کی چاندر ذرا ہٹا آؤ کفر کی چاندر ذرا ہٹا آؤ قلیجہ اب مہ کو آ رہا ہے عزیز و ماتم کی صف بچھاؤ علی کا تابوت آ رہا ہے خبر جو لیتا تھا بے قصوں کی وہ آج دنیا سے جا رہا ہے رہا ہے تمام ٹھیکتے ہیں اگریب پای پانیا ہمارو اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّا شَيِّنْ اَحْسَنَا فِيهُ مَعْمُونَ 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 حقیقی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دو سال کی مدت کے بعد یہ دن نصیب ہوا کہ ہم آزادی کے ساتھ مولا کا ہم منا سکے کوویڈ نائنٹین کی پابندیوں کے وجہ سے دو سال تک ہم نے اپنا یہ جروس نہیں نکارا اور شاسن اور پرشاسن کے ہر پرتبندوں کا ہر آدیش کا ہم نے پالن کیا اور آپ نے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنے آچرڑ سے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ہندوستان کی ایک محضب قوم ہیں ہم ایک شاندکری نارگرک ہیں اور ہم جو ہے امن اومان اس ملک میں چاہتے ہیں سرکار کا وہ پرتبند بھی آپ کے جیون کے رکشہ کے لئے تھا اور آج بھی جو پرتبندوں کے ساتھ ہم یہ جروس نکال رہے ہیں وہ بھی ملک امن اومان کے لئے ہیں ہم زلہ پرشاسن کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھرکو سہیوب ہمیں پردان کیا اور ہم یہ آشا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے الویدہ جمعہ کو بھی سمپن کرانے میں اپنا پورا پورا سہیوب پردان کریں گے خالدے کائنات اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مدین میں ان میں امامت کے بارے میں اعلان کر رہا ہے کہ میں نے ہر شہ کا حصہ جو ہے وہ امام مبین میں کر دیا ہے امام مبین کو ہر علم عطا کر دیا ہے آج بھی یہ دشواری معاشرے میں ہے اور کل بھی یہ دشواری تھی اور سب سے بڑی دشواری حضور سرورے کائنات کے تبلیغ میں وہ جہالت تھی سب سے بڑی پریشانی انہیں جاہلوں سے تھی اور بڑی مشکل کل بھی تھی آواز بھی ہے کہ جاہل سمجھتا کچھ نہیں ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم سب کچھ جان رہے ہیں جس وقت پیغمبر اسلام نے عیساء مبارکہ کی تبلیغ پردائی تو ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ امام مبین سے کیا مراد ہے کہ امام مبین کیا ہے ذات غور فرمائیے سوال کس سے ہو رہا ہے مولم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ سے ہو رہا ہے تو جب آپ آپ کائنات کے بہترین مولم سے سوال کر رہے ہیں تو تھوڑا انتظار کیجئے دیکھئے رسول اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں لیکن انتظار نہیں کیا جاہل بے موقع بے موقع بولے گا بھی اور ادھر بولا ادھر پکڑا گیا جو ہے جہالت کو چھپایا نہیں جا سکتا جہالت کو علم حاصل کر کے مٹایا جا سکتا ہے کہا یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد توریت ہے کہ نہیں کہ زبور کہ نہیں کہ انجیل کہ نہیں نہیں اتنے میں مولا مطفیان حضرت علیہ انہیں ابھی تعلیم آتے ان کے دکھائے گیا کہا دیکھو وہ امام مبین آ رہا ہے امام مبین سے ذات حضرت علی کی ذات ہے اور بس یہی وہ ذات تھی جس نے جو ہنم مبین سے یہ دعوہ کیا سلونی سلونی پوچھو پوچھو علی سے جو بھی پوچھنا ہو پوچھو علی نے یہ دعوہ نہیں کیا علی نے اعلان نہیں کیا کہ ہم سے قرآن کے بارے میں پوچھو تفصیل کے بارے میں پوچھو فقہ کے بارے میں پوچھو تاریخ کے بارے میں پوچھو فیزیس کے بارے میں پوچھو کیمیسٹری کے بارے میں پوچھو علم معاشیات کے بارے میں پوچھو علم اختصیات اختصادیات کے بارے میں پوچھو بلکہ علی نے کہا جو بھی پوچھنا ہو پوچھ لو کبھی اس کے کہا علی اس دنیا سے چلے جائیں اور دنیا والے آتے ہیں اور ایک سے ایک پیچیدہ سوال ایک سے ایک مشکل سوال لے کے آتے ہیں اور علی جو ہے فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں سائل کو علی کے جواب دینے پر خود تاجیب ہوتا ہے یا علی آپ اتنی جلدی سوالوں کا جواب کیوں دیرتے ہیں تو بولا ذرا دکھر فرمائیں کہ ہمیشہ رسول اور علی رسول سائل کے منتل لیول اس کے مانسی کستر کو دیکھ کے بات کرتے تھے اب اس کا جواب بہت طولانی بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ نے مجھ کو علمی اللہ دنی دیا ہے ہم اب پڑھ کے آئے ہیں اس مدرسے سے مجھے یہاں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سب کچھ ہتاکے لیکن مولا نے سب کچھ نہیں کہا کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتھویں اگلیاں ہیں کہا پانچ کہ یہ کیسے تم نے تھی جلدی بتا دیا کہا مولا یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پانچ اگلیاں ہیں تمہارے بتا دیا بس مولا نے کہا جیسے ہاتھ کی یہ پانچ اونیا تمہارے سامنے ہیں کوئیسے کائنات کا پورا علم جو ہے وہ علی کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ علی کے علم تمہیں آر تھا اب کیا بتایا جائے جب وقت بہت طولانی ہو سمائے پریات ہو تو بڑی سے بڑی یوجناوں کو لاغو کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وقت مختصر ہو اور منصوبہ اتنا طولانی ہو جس صبح قیامت تک کے لیے ایک آدھرش دنیا کے لیے پرسکت کرنا ہو تو بہت ہی مشکل ہے علی کا دور خلافت مختصر سے تھا دنیا نے رسول کے غیر پلاہی اعلان کو بھلا دیا مسلمانوں کو حق و باطن سمجھنے میں پچیس سال گزر گئے پچیس سال بعد دنیا نے فشلہ کیا کہ بغیر شرط یہ خلافت جو ہے علی کے سپورت کر دیا جائے اور علی نے اپنی شرطوں پہ اس خلافت کو خبول کیا لیکن اس سارے چار سال کی مدت میں علی نے ایک ایسا آدھر شروع جو ہے شاسن کا پیش کیا کہ حکومتیں بدلتی رہیں نظام حکومت بدلتا رہے دیوستائیں بدلتی رہیں لیکن علی نے آدھر کا انصاف کا جو میار قائم کر دیا ہے دنیا اس کا کوئی جواب نہیں جے سکتی آج دنیا کی ہر حکومت جو ہے اپنے کو ویل فیر اسٹیٹ جو کا اعلان کرتی ہے کہ ہم جو ہے کل یا کاری شاسن ہیں ہمارا منصوبہ جو ہے آوان کی بھلائی ہے لیکن ذرا آئے دیکھیں کتنی آوان کی بھلائی ہو رہی ہے آج کارمونیزم یوں ہے بڑے نعرے غلن کرتا ہے کہ ہم جو ہے بھولانوں کو نوکروں کو پس باندھا لوگوں کو ان کا حق دنانا چاہتے ہیں لیکن ان کی کرنی اور کتھنی میں کتھتا فرق ہے لیکن ذرا آئیں اور مولا اکائلہ حضرت علیہ نے ابھی تعلیم کے حکومت کو دیکھیں مولا اکائلہ کا دور حکومت ہے مولا اپنے اصحاب کے ساتھ راستہ جا رہے ہیں دیکھا کہ ایک شخص راستے میں کبھی ادھر لکھرا گی گرتا ہے کبھی ادھر لکھرا گی گرتا ہے مولا نے پوچھا یہ کون ہے تو کسی نے کہا مولا یہ یہودی ہے تو مولا ناراض ہو گئے مولا نے کہا ہم تم سے اس کا مذہب نہیں پوچھ رہے ہیں ہم پوچھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے یہ رہنے والا کہاں کہا ہے یہ کرتا کیا ہے کہا مولا یہ جب جوان تھا ہمارے کھیتوں میں کام کرتا تھا مزدوری کرتا تھا اسے مزدوری ملتی تھی اپنے جو حضوریات کو پورا کرتا تھا اب یہ بولا ہو گیا ہے اس لئے کام نہیں کر رہا ہے اور بھیگ مانگ رہا ہے مولا نے کہا بھائے ہو تمہاری زندگی پہ جب تک اس کے پاس طاقت تھی تم نے اس کی طاقت استعمال کیا اور جب یہ بولا ہو گیا تو تم نے اسے جو ہے بھیگ مانگنے پہ منبور کر دیا مولا اسے ساتھ لکے مسجد کوفہ میں آئے آج جو ہے حکومتِ اولڈ ایج پنشن قائم کر رہی ہیں لیکن آج سے بہت چودہ سو سال کر مولا نے سب سے پہلے وردہ وستہ پنشن کی بنیاد ڈالی اور اس بھوڑے کی جو ہے پنشن بیت المال سے جو آپ نے مقرر کر دی یہ علی کا عادل اصاف تھا بغیر تفریق و مذہبی ملت غلاموں کا نیزوں کا عالم یہ ہے یہ خود بادار میں ہے غلام کمبر کیون کے ساتھ دو کورتہ لیا ایک کورتہ جو ہے قیمتی ہے دوسرا کورتہ معمولی ہے جب بیتو شرف کے طرف چلے تو کمبر کے ذہن اور دل دماغ میں یہ ہے کہ مولا قیمتی کورتہ خود زیبتن کریں گے اور جو معمولی ہے وہ ہمیں دیں گے لیکن جو بیتو شرف پہنچے تو قیمتی کورتہ کمبر کو دیا معمولی کورتہ اپنے لیے رکھا کمبر غلام تھے کہا اے آقا آپ آقا ہے اور ہم غلام ہیں میرے لیے یہ جو ہے معمولی کورتہ مناسب ہے آپ کے لیے جو ہے بہتر کورتہ کورتہ مناسب ہے دنیا کا کوئی حاکم ہوتا دنیا کا کوئی مالک ہوتا تو ایک تورانی تفریر کر دیتا کہ ہم غلاموں کے کمیزوں کے میار زندگی بھی وہ بڑھن کرنا چاہتے ہیں اس لیے تمہیں اچھا کورتہ دیتے ہیں اور اس موقع پہ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ جتنا بھی زور تقریر سرف کیا جاتا کل کا ایک لازمی نتیجہ یہ تھا کہ چونکہ میں غلام ہوں اس لیے میرے ساتھ یہ حسن سلوک ہو رہا ہے میری جانے قربان ہو جائیں کیا کہنا مولا کی فصاحت و بلاہتوے مولا نے کہا ایک عمبر تم یوان ہو امانگے ہیں رانانیاں ہیں شباب ہیں یہ دن تمہارے پہننے کے ہیں اس لیے تمہارے لیے اچھا لباس بہتر ہے اور میں تو بولا ہو گیا ہوں میرے لیے معنونی لباس بہتر ہے یہ مولا کا آدلور انصاف تھا کیا کہنا لیکن تو مولا آدل انصاف کی یہ زندگی گزار رہی ہو وہ مولا اسی وجہ سے قتل کیا گیا اسی وجہ سے اس پہ ضرورت لگائی گئی کہ اس کی عدالت بڑی سخت تھی وہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ نہیں دیتا تھا جب مولا کا قاتل عبد الرحمن ابن ملکی گرفتار ہو کے آیا تو مولا تو اس سے یہی سوال کیا اے عبد الرحمن ابن ملکی بتا کیا میں تیرا بڑا امان تھا کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی نائنصافی کی تھی تو اس نے کہا نہیں مولا سب کو تو آپ ایک حصہ دیتے تھے مجھ کو دو حصہ دیتے تھے کہا پھر کہا جس کی قسمت میں جہنم کی آل ہو اسے کون بچا سکتا ہے آئیے دیکھیں مولا کی شجاعت آپ نے بدر میں دیکھا کوہر میں دیکھا خیبر میں دیکھا خندق میں دیکھا لیکن آئیے مولا کی شجاعت کو دیکھیں کہ جب مولا کا قاتل مولا کے قادل کا منصوبہ بنا رہا ہے تو وہ زہر کو بھی استعمال کرتا ہے اور لوہے کو بھی استعمال کرتا ہے کہ اگر لوہا اپنا کام نہ کرے تو زہر اپنا کام کرے اور زہر اپنا کام نہ کرے تو لوہا اپنا کام کرے اور وہ زہر جس پہ تلوار بجھائی گئی تھی ایک لاکھ درخن کا زہر تھا اور اگر وہ زہر کو مزق کے پورے آبادی پر سب کیا تھا تو مزق کے آبادی تباہ ہو جاتی وہ زہر آلو تلوار امام کے سر پہ اسی جہاں پڑی جہاں کے خندق میں تلوار پڑی تھی ففت و رب بلگابا کعبے کی خسام علی دنیا سے کانیات جا رہے ہیں حسن محجین میں آئے اے میرے بابا یہ سر پہ جس نے ضربت لگائی کا قاتل گرفتار ہو کے آ رہا ہے قاتل گرفتار ہو کے آ گیا آج اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں اس کا قاتل گرفتار ہو جاتا ہے یہ کربلا نہیں ہے کربلا نациے میرے کی خدود موسیقی موسیقی موسیقی